اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سبھی تو دوستوں آج میں آپ کے ساتھ بریکپسٹ ریٹریپی شیئر کرنے والی ہوں اور یہ پودینے کی پوری اور چنے کی گھگنی بہت ہی مددار کمبینیشن ہے اور بہت ہی مددار لگتی ہے یہ کھانے میں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی دوستوں تو چلیے آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی پودینے کی پوری اور چنے کی گھگنی بہت ہی ہیلڈی سی ریسپی ہے اور بہت ہی اچھا کمبینیشن ہے اس کا ضرور اس کمبینیشن کو ٹرائی کر کے مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی یہ ریسپی اور ٹرائی ضرور کریے گا دوستوں ویڈیو کو پورا ان تک دیکھیں گے اور پھر میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو چلی دوستوں اس ریسپی اس کی ریسپی میں آپ کو ساتھ شیئر کرتے ہوں اور آپ کو بتاتے ہوں کہ میں نے اسے کس طریقے سے بنایا ہے دوستوں چلی شروع کرتے ہیں اس سے بنانا دوستوں سب سے پہلے بسم اللہ رمانی رہیم یہاں پر دوستوں میں نے لیا ہے چنا جس کو میں نے بھگو کر رکھ لیا تھا تو آٹھ گھنٹے میں نے اس کو بھگویا یعنی میں نے رات کو بھگویا صبح میں میں اسے بنا رہی ہوں اس کو میں پریشیر کوکرمنٹ میں نے ڈال دیا اور یہاں پر میں نے ایک بڑی سائز کا پیاز اس میں ڈال دیا اور ساتھی میں نے اس میں جنجر اور کالی کا ایک چمچ پیسٹ ڈال دیا 100 چمچ لال مچ پاورڈ فاورڈ ڈال دیا اور ساتھی میں نے 400 چھ مچ کیسیم دھنیا پاورڈ فاورڈ نمک پیسٹ چھہ حساپắtے ڈال دیا اس میں پاورڈ باپنے میں نے پانی ایک گلاس سے زیادہ چھے نہیں guys ملے چھتے ہیں ایک چھ مچ لالہ تیل تو زیادہ پوری سے پھک ہم لائے توٹ ہلا جدھ Jeans ہے پوری بنانے کے لئے یہاں پر میں نے دو کپ آٹا لیا گے ہوں کا آٹا اس میں میں نے اجوائن ڈالی ہے تھوڑی سی اور تھوڑا سا حلال مرچ ڈالا ہے ساتھی ایک مٹھی پر میں نے اس میں پودینے کے پتے ڈال دی ہیں ڈرائی پودینہ وڈالا ہے اور نمک ڈالا ہے ان سب کو مکس کر لیتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا تیل ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پر میں اس میں تیل بھی ایڈ کر رہی ہوں مہین کے لئے بہت زیادہ خاصتہ نہیں کرنی ہے ہم نے کچھوڑی تو تو پھر اتنا ہی تیل ڈالیں کہ پھولی پھولی پھولیاں بنیں اب اسے پانی ڈال کر اس کا اچھا سا ڈو ریڈی کر لیتے ہیں ڈو جو ہے وہ بہت سوفٹ بھی نہیں بنائیں گے اور بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں بنائیں گے تو جو ڈو ہے وہ بیچ والا سوفٹنس اس میں ہونا چاہیے تو چلی اس طرح سے آٹے کو گھتے ہوئے یہ آٹا ہم ریڈی کر لیتے ہیں دوستو یہ پودینے کی جو پوری بنتی ہے اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا اور جب ہم اس سے چینے بہت ہی بہت ہی بیسٹ کامبینیشن بنتا ہے تو میرے گھر میں بننے والا یہ ریگولر ناشتہ ہے تو چلی دوستو یہاں میں اس کو اچھے طریقے سے میں نے گوٹ لیا ہے تو آٹا جو ہے وہ گوٹ کا تیار اس کو پندرہ میٹ ٹریسٹ پر دیں گے کم سے کم اور پھر اس کے بعد اسے ہم بیلنا شروع کریں گے تو تھوڑا میں اسے اچھے سے مکی دے رہی ہوں اور یہاں پر آٹا کو میں نے سیٹ کر لیا اسے ڈھک دیتے ہیں اور پندرہ میٹ بعد اسے بیلنا شروع کریں گے دوستو پ پندرہ میٹ ہو چکے ہیں اس پر سوکھے آٹے کا استعمال کر کے میں نے اس کی باول ریڈ کر لیا اور اب ہمیں سوکھے آٹے سے لگا کر اسے پوری سائز کی بیل دیں گے تو جتنی بڑی پوری آپ چاہتے ہیں اتنا بڑا بیلیں چھوٹی چھوٹی بیل سکتے ہیں بڑی بھی تھوڑی بیل سکتے ہیں میڈیم سائز کی پوریاں میں بیل رہی ہوں بہت زیادہ پتلی نہیں کریں ورنہ کرسپی ہو جائیں گی اور پھولیں گی نہیں تو ایک ساتھ میں تین چار بیل کر رکھ رہ ہوں پھر میں اسے فرائی کروں گی تو چلے دوستو اس کو میں فرائی کروں گی میں نے تین چار ایک ساتھ بیل لیا ہے پوریاں اور اسے فرائی کرتے ہیں تو تیل ہمارا گرم ہے دوستو کرم 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 تیل میں ہی ہم اسے فرائی کریں گے اگر تیل ہلکا بھی گرم ہوگا تو پوریاں پھولے گی نہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی طریقے سے پوریاں پھول رہی ہے چلے پوری بھی وہ میں نے فرائی کر لیا آپ چینہ چیک کرتے ہیں چینہ کو میں نے پندرہ میٹ پکا لیا ہے اور پندرہ میٹ کے پاس چینہ کا یہ حال ہے تو چلے اسے مکس کرتے ہیں تو یہاں پر ہم چینہ کو مکس کر لیں گے اگر چینہ میں زیادہ پانی آپ کو دیکھتا ہے تو آپ تھوڑا پانی اس کو ڈرائی کر لیتے ہیں بہت زیادہ ہم نے ڈرائی نہیں کرنا تھوڑا سا ہی میں اسے ڈرائی کروں گے اور اس کے بعد چلیے میں نکال لیتی ہوں چینے کو بھی تو چلے پوری ہماری ریڈی ہو چکی اور چینے کو بھی میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے دیکھیں یہاں پہ ہلکی گریوی میں نے رکھی اور یہ مزدار چینہ اور پوری جو ہے وہ بن کر تیار ہو چکی دوستوں تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے پتائے گا کہ آپ کو کیسی لگی میں آپ سے پھر ملوں گی اللہ حافظ ٹھیکیر